ماما آج آپ نے ہمیں کیا بنانا سکھایا ہے آج آپ کو بیٹا میں نے شادیوں والا کورما بنانا سکھایا ہے یہ بہت ہی مزے کا جگپڑ آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اس کی ریسپی بہت ہی احسان اور ایزی ہے اس کے مسالے بھی میں نے خود تیار کیا ہے یہ اتنا مزے کا لگتا ہے آپ روٹی کے ساتھ کے نان کے ساتھ کے کوئی بھی گیسٹ آئیے ضرور پرائی کیجئے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت چلدی ارسانی سے تیار ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ شاہی اس کے اندر ٹیسٹ بھی آتا ہے جیسے شاہی کورما آتا ہے وہ ٹیسٹ بھی آپ کو اس کے اندر لگے گا یہ بہت ینیک سا اور یمی سا میں نے آپ کو کورما بنانا سکھایا ہے اس کی ریسپی اکمی احسان ہے کہ آپ جب بھی گھر پر مطل بنائیں گے تو آپ اس میں کو ہی ٹرائی کریں گے اگر آپ کو کچھ اور سیکھنا ہے تو مجھے ضرور بتائی گا چلیں میں آپ بڑی بتاتی ہیں میں نے کیسے کی тому rend jak troup راپنٹ چھوڑ لیں ا اچھا نگے گا کہ آپ کہیں گے واق اب میں آپ کو بتاتی ہیں میں نے کیسے تیار کی ہے آر 100 سب نے بدام لینے اور آر کرسی strtی کاجی میں اس کو ہم لوگ آدھا کب جتنا دودھ لیں گے اس کے اندر اس کو ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح پیس بنا لینا اچھی طرح پیس بنانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھی طریق پر رکھ دینا ہے آپ نے اور آر میں فرائی پیاست لینا ہے اس کی اندر ایک دنہیں پر دہنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک کب جتنا دہنے شامل کرنا ہے دن شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بریک پیست کی طرح بنا لینا یہ دونوں چیزیں ایک سائٹ پر بنا کر رکھ لینا ہے ایک کڑائی لینے اس کے اندر سبر الچی ڈالچنی بڑی لہتی لانگ اور صحبت کالی مرچنے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی اندر فرائی کرنا اب اچھی طرح اس کی اندر فرائی ہو جائے اس کے اندر سے اچھی سیک شروع ہو جائے گی تو آپ نے آتا کپ جتنا دیسی کی لڑنے اس کے اندر تاکہ اس کے اندر بہت مازے کا شاہی سا ٹے آئے آپ کو بہت اس کے اندر سے اچھی دیسی گی ہوگی جیس سے نے دیسی گی میں ہی کورمہ تیار کیا اب اس کے اندر سے بہت سے کشبٰو آنا شروع ہوں گی میں اس کے اندر مطن شامل کروں گی مطن شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اندر اتنا پروٹ کرنا کہ م SU Power اس کے اندر کلر تھوڑا چینج کرنا شروع ہوتا ہے مٹرن کو آپ نے اس کے اندر دس سے پندہ مل کے لیے اچھا فرائی کرنا ہے کیونکہ جب ہم لوگ کو اس کو فرائی کرتے ہیں تو اس کو بناتے ہیں تو بہت ہی زبردست قسم کا ذائقات ہے میں نے سبس میں سالے پہلے ڈال دیئے ہوئے تھے اس کی خشبو جب اس کے اندر شامل ہوگی تو بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا مٹرن کے اندر سے خشبو ہونا شروع جائے گی اب یہ کافی حد تک کلر چینج کر چکا ہے لیکن ابھی بھی میں اس کے ان ڈیر ٹی بل سپون ادلہ سن کا پیش شامل کروں گی ادلہ پیش شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اچھا فرائی کریں گے تاکہ جو مٹرن کی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور بہت زبردست قسم کا ہمارا کورما تیار ہوگا اب یہ کافی حد تک فرائی ہو چکا ہے میں آدھر ٹی سپون اس کے اندر حلدی شامل کروں گی اور ایک ٹی بل سپون جتنا میں اس کے اندر حلدی شامل کروں گی اور آدھر ٹی سپون ہی اس کے اندر میں نمک شامل کروں گی اور ایک تینو چینے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اب میں یہ کورما مسالہ میں نے خود گھر پر کیار گیا اس کی ریسپی میرے پیش پر مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آدھر ٹی سپون ہم نے اس کے اندر وہ شامل کیا تینو چینے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے در سمٹ اچھا حبو میں تاکہ اس مسالے کے اندر ساری ہو چکا ہے میں نے پیش پنا کرکی کہ پیاز والی دہیں کے اندر وہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ اس کی دریئی ہم لوگ پر پیار کر سکیں مٹرن ہے تو تین پیاز پر میں نے براؤن فرائی کرنے کے بعد دہیں کے اندر ڈال کر اس کی پیش تیار کر لیتی آپ اس کے اندر اس کو وہ ڈال کر ہم لوگ اچھی طرح اس کی بنائے کریں گے تاکہ اس سے بہت مزد اور زبردست قسم کا ہمارا کورما تیار ہو سکے اس کے مسالہ اچھی طرح بون چکے اب میں اس کے اندر پانچ چمچ جتنا دہیں شامل کروں گی دہیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ من تک اچھی طرح بوننا ہے تاکہ جو ہم نے دہیں اس کے اندر شامل کیا وہ بلکل نظر آنا بند ہو جائے اور اچھی طرح یہ بون جائے اس کے اندر دہیں بلکل جذب ہو جائے اب یہ کافی ہے تک بون چکا ہم اس کے اندر پانچ شامل کروں گی کیونکہ دوبارہ ہم نے مٹرن کو بھوننا نہیں ہے کیونکہ اتنا ہم اس کو بون چکے ہیں اس کے اندر سے بہت زبردست اور ٹیسی سے خشبو آنا چکے اب میں اس کو آدھے سے پونے گینڈے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اب میں اس کو کھول کر دیکھتی ہوں بہت ہی مزے کا ہمارا کورما تیار ہو رہا ہے اب جو میں نے دودھ میں بادام اور کارج کی پیس گنا صلابعی وہ اس کے اندر شامل کروں گی اب بادام اور کازی کی پیس شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم نص کم دوبارہ کور کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو دس کپ판 دکت کو League کے لیے بکائیں گے میں نے بعد شاملش کی تھی اب چنگل کی پیست ہم لوگ اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے مکس اچھی طرح اس کے اندر خوش جائے اب میں نے ایک سیٹ پر بدا مبال کر رکھے تھے ہم نے اس کے اندر وہ شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد دو سچال ملتا کفز کو پکنے جائیں گے پھر ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے اب میں اس کے اندر پر دوبارہ آدھا ٹی سپون کی جتنا کورما مسالہ جو میں نے خود گھر پر تیار کیا وہ اس کے اندر شامل کروں گی اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ لگی آدھا ٹی سپون جتنا میں سکر دنیا جیرہ جو میں تبیب ہوں گی وہ اس کے اندر شامل کروں گی وہ ضرور ڈالیا گا اسے بھی کوئی دیگی سا ٹیسٹ آئے گا اور آدھا ٹی سپون جتنا ہی میں اس کے اندر گرم مسالہ شامل کروں گی اور اس کو میں دم پر رکھ دوں کی دستے پندرہ ملنے کے لیے تھا کہ اس کے اندر آئل یا گی جو بھی ہم نے ڈالیا ہے وہ اس کے اندر نکل سکے اب یہ کہ اس نے کافی حد تک گھی چھوڑ دیا ہوئے بہت ہی مزے کا ہمارا کورما تیار ہو چکا اس کے اندر سے بڑی اچھی کشبو آ رہی ہے اب میں شامل کروں گی آپ کو پتھ کچھ بھی منا اے اس کے سپزوڑ دنیا ڈالیں گی اور لکے بہت بڑھ جاتی ہے اب بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا کورما تیار ہو چکا ہے میں اپنی مزےک اس کے اندر سے کشبو آ رہی ہے اب میں اس کو چک کر کر دکھاتی ہوں آپ کو کتنا صافت اور مزے کا کورما تیار رہ ہے اب میں آپ کو سپون کی مزے سے ہوا کرتے ہیں کتنا ہمارا زبردست قسم کا صافت کورما تیار ہو چکا ہے اتنا زبردست چکن کریں آپ اس گھوٹی کے ساتھ کا نام کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگا اب میں اس کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کو ڈی شورٹ کر دیا ہوا ہے ساتھ میں نے لیمن رکھا ہے یہ بہت ہی مزے کا زبردست قسم کا ہمارا کورما تیار ہوا ہے اس کے اندر آپ کو دیکھ کورمے کا ٹیسٹ شاہی کورمے کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا الگ سا یونیک سا ٹیسٹ لگے گا یہ آپ کو بہت پسند آنے والے آپ ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ کو بہت پسند ہے اس کا مسائلہ بھی میں نے خود تیار کی ہیں اس کی رسلی میرے مسائلوں کے اندر موجود ہے آپ ضرور دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ گھر پر ہی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور سکھنا تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کو روز نہیں سے نہیں رسلی سکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ گھر پر ہی بہت اچھے سے شک بن جائیں اور آپ کو میری رسلی پسند آ رہی ہیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بن سکے میں ہمیشہ کہتی ہوں نہیں سکھنی والی بچوں کو بہت یہ آسان اور ایزی ہے کیونکہ انہوں نے فرس ٹیم بنانا تھا اور انہوں کو بہت ہی آسانی سے میں نے سکھایا ہے اگر آپ کو کچھ اور سکھنا ہے کوئی نئی چیز سکھنی ہے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کو سکھا سکھنا یہ کچھ بھی بنانا مشکل نہیں ہوتا ہے بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو روز نئی سے نئی چیزیں سکھا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ گھر پر ہی بنانا سکھاتی ہوں تاکہ آپ کچھن سے اپنی چیزیں نکالیں اور گھر پر ہی بہت اچھی طریقے سے آپ چیز تیار کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو میری رسلی پسند آ رہی ہیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بن سکے اس کو زیادہ سے شیئر کریں گے تو مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے تک کہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں اپنی صحت کا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ